بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ہی افسوسنا آپ کے ساتھ خابر شیئر کرنے والے ہیں جو کہ گزدشتہ دنوں لاہور بحریہ ٹاؤن کے اندر وسط یعنی سینٹر میں بحریہ ٹاؤن کے سینٹر میں سے ایک جیولر کی جیولری چوری ہو جاتی ہے تین موٹ سیکل سوار آتے ہیں پڑے آرام سے ایزیلی سامنے سیکیورٹی گارڈ ہونے کے باوجود پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر سب پوچھتے ہیں اصلی ہے نکلی ہے کون سا صحیح ہے کون سا نہیں وہ سب پوچھتے ہیں بچوں والے چیزیں دکھائیں اور بڑوں والی کچھ دکھائیں کانٹیں دکھائیں یہ پوچھ پاچھ کہ جب تسلی ہو گئی سمجھ گئے تو پھر بھائی جان انہوں نے کتنی دکان کی صفائی کی اور نقدی لے گئے ایک کروڑ بیس لاکھ تک کی وہ نقدی یعنی سمجھیں کہ زیور اس کا لے گئے اور سات آٹھ لاکھ روپیہ اس کے جو کہتے ہیں کہ اس کے دراز میں موجود تھا وہ بھی جو اس کے پاکٹ تھا اس کے پاس ایٹی ایم کارڈ تھے اشناہتی کارڈ سی وہ بھی جناب محترم ساتھ لے گئے حتیٰ کہ اس بندے نے بہت ترلہ منٹ کیے کہ یار یہ تو کمز کا میرے چھوڑ دو لیکن وہ بھی لے گئے اور ساتھ اس کے پاکٹ میں پانچ چھ ہزار روپیہ تھا وہ بھی جناب محترم سب ساتھ ہی لے گئے اور سب کچھ ایک بیک کے اندر سمیٹھنے لگے جو کہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر انہوں نے دکان کی مکمل صفائی کر دی اور سامنے کیبن تھا سکیوٹی گارڈ والوں کا وہ بھی جناب پتہ تک نہیں ان کو چلا انہوں نے کیا کیا بڑی حشیاری چلاکی کی کہ دکان کی لیٹے بند کی دکان کی جیسے لیٹے بند کی جناب اس کی گانپٹی کے اوپر پسٹا رکھا اور بڑے ایزی لی آرام سے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر جو کہ بحریہ ٹون کے دو دروازے ہیں حتیٰ کہ سکیوٹی گارڈ مین دروازہ تھا اس کے اوپار کرنے کے بعد پھر دوسرا دروازہ پار کر کے وہ بڑے آرام سے چلے گئے حتیٰ کہ سکیوٹی گارڈ کے جو مطلب کیمرہ تھے وہاں سے دیکھا گیا کہ بڑے وہ آرام سے چلے گئے ہیں اور پھر بعد میں پولیس آئی جو آپ کو معلوم معمول کے مطابق تفتیش ہونے شروع ہو گئی حتیٰ کہ جہاں پر ان کے ہاتھ لگے ہوئے تھے وہ سب کچھ جو کہ ان کے نشانات ختم ہو چکے ویسے بہت ہمیں دکھ لگا افسوس لگا کہ پاکستان میں اتنا بڑا بھائی نے کاروبار کیا اور پھر اس کی دوکان کی صفائی کر کے چور ساتھ لے گئے سب کچھ اس کے دراز میں جو کچھ تھا تو پھر دوکاندار جو خود پسٹر لے کر باہر نکلتا ہے فائر کرتا ہے تو سکیوٹیگار بولتے ہیں کیا ہوا کہنا کے سامنے والے بھائی کا کہنا تھا کہ جی جی میرے وہ سب کچھ لوٹ کے لے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا سکیوٹیگار نے ویرلس بھی چلا دی پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا جور چور تھے وہ تو چوری کرنے آئے تھے وہ تو اپنا مقصد پورا کر کے چلے گے سکیوٹیگار معمول کے مطابق ویرلس چلتی رہی جو کہ محفوظ ترین لاہور کا علاقہ گینا چنا جاتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر سے کوئی چوری نہیں مطلب کر چکتا بڑا محفوظ علاقہ ہے نا تو وہاں سے بھی بائی جان چوری ہو گئی کیا یار کون سا علاقہ ہوگا پاکستان کا جو محفوظ ہے کون سا شہر محفوظ ہے وہ ذرا ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ بکس کے اندر ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ سکیوٹیگار ہونے کے باوجود سکیوٹیگار کا سامنے کیون تھا وہاں پر سکیوٹیگار بیٹھتا تھا حتیٰ کہ اس کے پاس اسلاح بھی موجود تھا اگر وہ کوشش کرتا تو وہ ضرور پکڑ سکتے تھے لیکن نہیں بھائی جان کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنے سے پہلے بزنس کرنے سے پہلے ایک تو لوس کا تو علیدہ بات ہے ایک سو بار سوچنا بڑھتا ہے کہ ہمارا بزنس سیف ہے بھی یا نہیں ہمارا کاروبار پاکستان میں سیف ہے یا نہیں ہے چاہے سکیوٹی دارے ہوں چاہے وہ سرکاری دارے کے ہوں چاہے مطلب پرائیوٹ سکیوٹی دارے ہوں کوئی بھی مطلب ویب دیکھتے ہیں ان کو سوچتے سمجھتے ہونے کے بابدل تو بھائی جان یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا کاروبار ہمارا بزنس پاکستان کے اندر سیف ہے یا نہیں جس دنی بڑی یہ ڈکیٹی ہو چکی ہے بھائی جان ایک کروڑ بیس لاکھ کی تو اس سے ہمیں کیا سبق آصل کرنا چاہیے کیا ہمیں کاروبار کرنا چاہیے پاکستان کے اندر رہ کر ہم تو اپنے بھائیوں کو یہی ریکمنٹ کریں گے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ گلف میں کر سکتے ہیں یورو میں کر سکتے ہیں کینیڈا میں کر سکتے ہیں میرکہ میں کر سکتے ہیں جہاں آپ کے مالوں دولت کی سکیورٹی کی جاتی ہے جہاں آپ ٹیکس دیتے ہیں جہاں آپ کے ٹیکس کا اصل اصول آپ کو دیکھا جاتا ہے آپ کی انسانیت دیکھی جاتی ہے جہاں آپ کی قدر ہوتی ہے آپ کے ایک ایک پائی کی قدر ہوتی ہے وہاں آپ کو کاروبار کرنا چاہیے آپ کو ضرور یہ سوچنا چاہیے پاکستان میں کاروبار کرنے سے پہلے ایک بار نہیں دو بار نہیں ہزار بار سوچنا چاہیے کہ ہمارا کاروبار پاکستان کے اندر سیف ہے یا نہیں چاہے کوئی پاکستان کا بڑا ہی محفوظ ترین علاقہ کیوں نہ ہو لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آبنا کاروبار کریں ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو لیکن ہمارے بزنسمن بھائیوں کے کاروبار محفوظ نہیں ہیں ان کی سیکیورٹی نہیں ہوتی تو وہ کیا اس ملک کے اندر کاروبار کریں گے کیوں نہ وہ گارمنٹس کے جس طرح کے گزشتہ سالوں میں بہت سارے ہمارے بزنسمن بھائی بنگلدش میں جا کر کاروبار کر رہے ہیں اچھے خاصے بزنس جو کہ فائدے میں جا رہے ہیں تو یہ کیا خیال ہے اگر ہمارا سنیارہ بھائی جس کو کہتے ہیں جیولر جو بھائی ہے وہ دبائی میں بزنس کریں سعودی ریپی میں بزنس کریں پہرین، قطر، اومان جہاں آپ کے مالدول کی سیفٹی ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو ملیں گے آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کے اندر اپنا کمنٹ بکس اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ